اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں شاہد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایس ایچو شاہد رزوان ویلاغز دوستو اس وقت ہم موجود ہیں تھانا سناوہ کی حدود میں تو ادھر ایک نجاز قبضہ سکول کے رکبے پر کر رہے تھے تو اس اطلاع پر ہمارے ڈی ایس پی صاحب اور ساتھ ایسی کوٹ دو جو ہیں وہ ادھر موقع پہ آئے ہیں اور موقع پہ آکے انہوں نے جو قبضہ نجاز تعمیرات ہو رہی تھی وہ رکوا دی اور ہماری پوری پولیس نے آکے جتنا بھی سکول کا رکبہ تھا وہ واقظار کرایا آج کی کاروائی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو دکھاتے ہیں ادھر ہمارے ساتھ ٹریکٹرز ہیں اور گاڑیاں ہیں اور جتنا بھی گورنمنٹ کا رکبہ تھا تو اس کے گورنمنٹ کے رکبے کی املاق کی حفاظت کرنا جس طرح لوگوں کی جانمال عزت کی حفاظت کرنا پولیس کی ڈیوٹی ہے اس طرح گورنمنٹ کے املاق کی حفاظت کرنا بھی پنجاب پولیس کی اولین ذمہ داری ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پیچھے آپ سکول دیکھ رہے ہیں تو یہ ساتھ جو تعمیرات ہو رہی تھی یہ پولیس جو ہے آگر رکوا رہی ہے ایسی صاحب اور سارا میکمہ مال کے عملے کے ساتھ مل کے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ادھر کام ہو رہا ہے یہ ہیں تارک کے ایسے حساب یہ تارک صاحب گورنمنٹ کے رکوے کی جو ہے آپ واقزار قرار ہیں یہ اچھا انیشیٹیف ہے سر جناب ایسی صاحب کا اور ایسی صاحب کا اور پنجاب پولیس جو ہے ہمیشہ اپنے تمام اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ مشین لگی ہے اور یہ گورنمنٹ کے بڑی ساتھ رہے ہیں اور جو نجازت امیرات ہو رہی تھیں ان کو روکے پہ آکے دکھوایا جا رہے ہیں اور گرائے جا رہے ہیں یہ پنجاب نہیں جو ہے اللہ کی حفاظت پہنا بھی بہتر جانتی ہے موسیقی موسیقی موسیقا 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 اس کے علاوہ اسکول کے ساتھ ساتھ اور بھی ہماری اچھی خاصی جہاں پہ سٹریٹ لینڈ موجود ہے جس کے میں نے ابھی ریونس صاحب کو ڈریکشن دے دی ہے وہ اس کے بھی ویگیٹ کروائیں گے تو اس کے بعد پر ہم نے تین دن کا ان کو نوٹس کیا اپنی یہ ساری چیزیں ریموگ کر لیں تو تین دن کے نوٹس کے باوجود ان لوگوں نے اس کو ریموگ نہیں کیا تو آج پر ہم نے جائنٹ اپریٹن کیا ہے ہماری یہ پولیس کے پارٹرین یہ تائر صاحب ہیں سٹریٹ لینڈ ہے وہ اس کو خالی کر دیں ہم دلکل انکروچمنٹ کو برداشت نہیں کریں گے یہ ہمارے کمیشنر صاحب کی ڈی سی صاحب کی اور ایون کہ ہماری سی ایم صاحبہ کی سب سے زیادہ یہ امپورٹن پالیسی اور انیشیٹیوز ہیں کہ انکروچمنٹ تو ختم کیا دے چاہے وہ سٹریٹ لینڈ ہے چاہے کسی اور کسی کو دے اچھا صاحب جو زراعت کے قبضے میں ہیں وہ بھی آپ خالی کرائیں گے یا سٹریٹ لینڈ ہے وہ صرف خالی کرائیں گے بلکل نہیں جو زراعی لینڈ ہے ایگری لینڈ کو بھی ہم بیکیٹ کروائیں گے آپ سامنے میں نے ریونیو فیسٹار کو ڈیریکشن دیئے یہ اس کی ڈیو مارکٹیشن کروائیں گے جہاں جہاں پہ ہماری سٹریٹ لینڈ موجود ہے تو ہم اس کو خالی کروائیں گے یہ گورنمنٹ کی لینڈ ہے تو اس پہ ہم اسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے ہمارے اپنا یہ شہر میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں ہم بیل دن کہتے ہیں آپ پولیس کو اپنا ایسی صاحب کو بھی اچھا کام کر رہے ہیں اور اہندہ بھی ہوتے رہے ہیں انشاءاللہ بیل ڈن ایسی چشنا بھو گئے بیل ڈن سر بیل ڈن بنا اچھا کام کر رہے ہیں یہ ساری پنجاب پولیس کے علاوہ جو پبلک ہے وہ بھی اس تمام جو ہے اقدام کو جو ہے اچھے الفاظ میں یاد کر رہی ہے کہ گورنمنٹ کا رکبہ جو ہے وہ واقظار کرایا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے جی دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے پنجاب پولیس نے آج محکم مال کے عملے کے ساتھ مل کے جو ہے وہ گورنمنٹ پرمی سکول کا رکبہ واقظار کرایا اور وہاں پہ نجیش قابضین کی جو تعمیرات ہو رہی تھی مقام تعمیر ہو رہے تھے وہ ختم کرائے اصل میں واقعہ اس طرح ہوا کہ چند دن پہلے جو ہے کچھ بچیاں سکول کی طالبات اور ٹیچرز جو ہیں وہ ایدھر ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں تہار اجاز صاحب ان کے پاس آئیں اور وہاں سے ہمارے تانے تشریف لائیں تو یہاں پہ ان کی آواز پہ جو ہے میں اور ہمارے ایس جی پی صاحب ہم موقع پہ رہ گئے اور محکم مال کے عملے کو وہاں پہ بلوایا اور دیکھا پتا کیا کہ یہ رکبہ کس کے پھر ہم نے لیٹر لکھا فوری اور تین چار تین کے مختصر ٹائم میں جو ہے پہلے ان کو نوٹس دیئے گئے نوٹس دینے کے بعد جو ہے تصریف ہمارے جو ایسی صاحب ہیں وہ اور ہمارے کانوں کو پتواری وہ بھی ساتھ تھے اور ہمارے ڈی ایس پی صاحب جو ہے تہر اجاز صاحب وہ ساتھ تھے اور ساری نفری ساتھ تھے اور جا کے ہم نے موقع پہ جو ہے وہ یہ سکول کی جتنا بھی رکبے پہ قبضہ کیا ہوا تھا حالانکہ کچھ پرانا قبضہ تھا کوئی شاب بنی ہوئی تھی وہ بھی کرائی گئی اور جو مکان بنا ہوا تھا وہ بھی کرائیا گیا آپ نے دیکھا ویڈیو میں کہ کس طرح جو ہے پولیس نے کوئی کی ایکشن لیتے ہوئی گورنمنٹ کی ملاک کی حفاظت کی تو دوستو پولیس کا فرض ہے لوگوں کی جان مال عزت کی حفاظت کرنا اور اسی طرح جو گورنمنٹ کی ملاک ہے اس کی حفاظت بھی کرنا تو اپنے ارد کی نظر رکھیں لوگ جو ہیں ایک پتی غلام علی ہے بہت سے دو تین ایسے موزے ہیں جہاں قبضے کے ایشو ہیں تو قبضے کے ایشو میں ہماری سمپل پولیسی ہے کہ جو قبض ہے چاہے وہ جائز ہے یا نجائز ہے وہی قبض رہے گا صرف دو ہی طریقے ہیں قبضہ لینے کے یا تب محکمہ مال جو ہے وہ ورن قبضے کے ذریعے اور یا کوئی عدالت کا حکم آ تو پھر قبضہ لیا جا سکتا ہے تو جو جتنے بھی نجائز قبضین ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کریں ہمارے ایریے میں قبضہ نہ کریں یا گورمنٹ کے رکھوے کے پہ قبضہ نہ کریں اپنے حق کھائیں اور کسی کو اپنا حق مت کھانے دیں تو پنجاب پولیس ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہے لیکن شرط یہی ہے کہ آپ حق پہ ہوں اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں چوبیس گھنٹے ہیں ہمارے تھانے کے دروازے کھلے ہیں ہمارا نمبر آن ہے ہمارے جو ایس ڈی پیو صاحب ہیں وہ سارا دن ادھر بیٹھتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے آئی جی صاحب کی کلیر کٹ میرٹ پولیسی ہے اور یہی ہمارے ڈی پیو صاحب ہیں سید حسنین حیدر صاحب ان کی حدیت پہ جو ہے چوبیس گھنٹے پولیس عوام کی خدمت کیلئے الیرٹ ہے تو دوستو اپنا خیار رکھیں سناوہ کی عوام کے لئے خصوصی میسج ہے کہ قبضہ گروپوں سے ہوشیار رہیں اور کسی ٹوٹ کو تھانے لانے کی ضرورت نہیں ہے خود دائیں اپنا مسئلہ بیان کریں انشاءاللہ اگر آپ حق پہ ہوں گے تو آپ کو مسئلہ حل کیا جائے گا اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ